بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایس ورڈ کے اس پہلی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ ایم ایس ورڈ کو اوپن کس طریقے سے کیا جاتا ہے چلیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کرسر کو ہم اسٹارٹ کے اوپر لے جائیں گے اسٹارٹ کے بٹن پر یہاں پر لاکھر کلک کریں گے اس کے بعد جو پروگرام ہمارے پاس اوپن ہوں گے ان میں سب سے پہلے ہم نے یہ چیک کرنا ہوگا کہ مائکروسافٹ آفیس ورڈ 2007 کا اگر یہاں پہ اوپن موجود ہے تو اس پہ کلک کر کے ہم ڈائریکٹ ایم ایس ورڈ کو اوپن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور اوپن موجود ہے وہ ہے آل پروگرام پہ ہم کرسر کو لائیں گے اس کے اوپر کرسر کو رکھ کے جیسے ہی ہم نے کلک کیا تو یہاں پر موجود ہمارے پاس جتنے بھی انسٹارٹ پروگرامز ہوں گے تقریبا سارے اوپن ہو جائیں گے یہاں پر ہم نے ڈھوڑنا ہوگا مائکروسافٹ آفیس کو یہ دیکھیں ہمارے پاس مائکروسافٹ آفیس ہم نے کرسر کو یہاں پہ لائے کے اوپن کرنا ہے کلک کیا تو اوپن ہو جائے گا اوپن کرنے کے بعد دیکھیں ہمارے پاس مائکروسافٹ آفیس کے اپسن سے وہ کھل جائیں گے یہاں پر ہم نے مائکروسافٹ آفیس ورڈ 2007 کا اپسن سیلیکٹ کرنا ہے کرسر کو اس کے اوپن لائیں گے اور کلک کر دیں گے جو ہی ہم نے کلک کیا تو مایکروس آفیس ورڈ 2007 کی جو لیاؤٹ سکرین ہے وہ ہمارے پاس اوپن ہونا شروع ہو جائے گی اور آخر جب دیکھیں ہمارے پاس اوپن ہو گئی مایکروس آفیس ورڈ کا جو لیاؤٹ ہمارے سامنے ہیں ہم چھوٹا سائز کا انٹروڈکشن بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں جو سب سے اوپر موسٹ لیف سائٹ پر یہ دیکھیں اسے ہم کہتے ہیں آفیس بٹن آفیس بٹن کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہاں پر ہے ٹائٹل بار ٹائٹل بار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اپنی ڈاکومنٹ کو کسی بھی نام کے ساتھ سیو کرتے ہیں تو یہ اس کا نام جو ہے ہمارے پاس یہاں پر جس طرح ڈاکومنٹ وان لکھا ہے تو یہاں پر اس کا ڈاکومنٹ کا نام آ جاتا ہے یہ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم سیو کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ٹائب نیم ہر ٹائب نیم کی نیچے جہاں اس کے چھوٹے سی شارٹ کٹ بٹن موجود ہوتے ہیں یہاں پر دیکھیں جس طرح سے ہوم پر ہوم بائی ڈیفالٹ سیلیکٹ ہے اس کے شارٹ کٹ بٹن یہ موجود ہے اس کے بعد اگر ہم انسٹ پر کلک کریں گے تو اس کے دوبارہ سے ہمارے پر شارٹ کٹ بٹن آ جائیں گے پھر پیج لیاؤٹ کے الگ سے ہوں گے اس طریقے سے ہم مختلف جو ہے آگے انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے کہ یہ بٹن کیسے استعمال کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ورپ پلیس ہے ورپ پلیس کے انرجم موجود ہمارے پاس ایک کرسر بڑنگ کر رہا ہوتا ہے جہاں سے ہم ٹائپنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملے گی دو چلیاں تو دیکھیں کہ رولر اوپر بھی موجود ہے اور ریف ٹائپ میں بھی ایک رولر موجود ہے اور اس کے علاوہ سکرول بار جو پیج کو اوپر اور نیچے کرنے کے لیے مدد دیتا ہے اور اس کے علاوہ اگر جیسے ہم نے ہمارے پاس ڈاکومنٹ جو ہے اس کی ویٹ بڑی ہوگی تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے اس کا سکرول بار کا جو رولر ہے وہ یہاں پر بھی آ جائے گا نیچے بھی اس کے علاوہ زوم ان کے دو بٹنیاں پر موجود ہیں زوم یہ دیکھیں زوم ان ہے اور زوم آؤٹ تو جو ہم اگر زوم ان کریں گے تو پیج جو ہے ہمارے پاس بڑا ہونا شروع ہو جائے گا اور زوم آؤٹ پر چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ اسٹیٹس بار اسٹیٹس بار کے ہمیں موجود ہم یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ ہم اپنے داکومنٹ کے اندر ہم نے کتنے پیجز کے اوپر کام کر لیا ہے ٹوٹل پیج کتنے ہیں وہ ہم کس پیج پر کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ کتنے ورڈ ہم نے یہاں پر ٹائپ کر لی ہیں تمام انفارمیشن ہمیں اسٹیٹس بار سے حاصل ہوتی ہے تو ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا ہمارے ایم ایس ورڈ کا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ